جی اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اکر اکر یعنی کہ بانچپن اب بانچپن کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ بانچپن کا عمل خوب وزیر ہوتا ہے جن میں سب سے جو بڑی وجہ ہیں وہ ہے ایام حیث کی بے قائدگی اب جو بے قائدگی یا درست سے آنا ہوتا ہے یہ بانچپن کا بیسک وجوہات ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے خون حیث کو اتدال پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک خون کا نکلنا یعنی کہ ایام حیث تائم لی نہیں آئیں گے سائیکل جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا اور جو بلڈ کا ڈیوریشن ہے اور اس کی جو مقدار ہے جب تک وہ کمپلیٹلی طور پر صحیح نہیں ہوگی تو اس میں پانچپن کے جو اثرات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اب سب سے پہلے کیا ہے سائیکل اپنا پیریڈ سائیکل جو ہوتا ہے منسس کا وہ درست کرنا چاہیے جیسے وہ درست ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو باقی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیسک وجہ ہے اور یہ وجوہہ زیادہ تر آج کل کی جو ہماری نئی نیسل ہے نئی جنریشن ہے ان میں بہت زیادہ ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ پانچپن کا زیادہ شکار ہو رہی ہیں اور ان کا جو پیریڈز کا سائیکل ہے منسس کا جو سائیکل ہے وہ ڈیسٹرپ ہے اب ان میں سے کچھ ایسی فیمیلز یا ینگ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو منسس ہے وہ یا تو بلکل آتے ہی نہیں ہیں یہ اگر آتے ہیں تو بہت سلولی آتے ہیں رکھ رکھ کے آتے ہیں اور ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے یا ان کا جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹلی طور پر صحیح نہیں ہوتا وہ کبھی پہلے آ جائیں گے کبھی بعد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان وقفہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے جب ایک سائیکل پورا ہو جائے کہ اپنے ٹائم پر اپنے ڈیوریشن پر جو ہے وہ ایس کا عمل شروع ہو جائے اور مقدار میں وہ بلکل پورے ہونے چاہیے تو اس کے بعد جب ہم دوسری میڈیسن کا استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ بیسک وجوہات ہوتی ہیں جو آج کل نئی جنریشن میں فاس فوڈ کی وجہ سے آ رہی ہیں جو فاس فوڈ ہے فاس فوڈ میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم چکن کی بات کرتے ہیں تو چکن کے اندر ایسی فیڈز استعمال کی جاتی ہیں جو کہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں سپیشلی ایسی بچیاں جب وہ بلووت کو ہوتی ہیں تو ان میں پیریٹس کا بہت ایشو آ جاتا ہے ان کے ہرمونز جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کے سلسلے میں ان کے پیریٹس کے ساتھ ساتھ ان کا جیس سائز ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے اور شادی کے بعد ان میں اولاد پیدا کرنے کا جو ایشو ہے وہ بہت کم ہے اور اسی طرح میل بچے ہیں ان میں جو ہے وہ بھی ایشو آتا ہے سیکشلی بیکنیس ان میں آتی ہے سیکرلی جو ہے ان کے جو جاسیم ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم مقدار میں ہوتے ہیں یا وہ زیادہ تر ڈیمیج بردالت میں ہوتے ہیں اس لئے آج کل یہ ایشو بہت زیادہ چاہ رہی ہے جس میں ینگ بچے ہیں وہ شادی کے بعد جو ہے وہ اولاد کے قابل نہیں ہوتے یا ان میں عمل نہیں ٹھائٹا اور ایسی بچیوں میں جب اس کی ہسٹری لی گئی ہے تو وہ چکن میں اور فاس فوڈ زیادہ استعمال کرتے تھے جن کی ویسے ان کے جو ہرمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں اور جن کی ویسے ان کا پیریڈ جو سائیکل ہے وینسیس کا وہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ان کا جو حیث کا خون حیث ہے اس کو اتدال پر لانے کی کوشش کریں اور آیا میں جو مہواری کا آنا بلکل ٹھیک حالت پر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے ایک نسخہ ایسا میں بتانے لگاؤں بلکل آسان اور سادہ بننے والا نسخہ ہے اس کے بعد اس بچی کو جو ہے یہ ویڈسن آپ ایک مہینہ استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے جو ہے نا اس کے جو باشپن کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ایک سفوف بنانا ہے سفوف میں آپ نے کیا کرنا ہے اسگند ناغوری اسگند ناغوری آپ نے کیا کرنا ہے اسپی ضرورت لینے اس کا آپ نے سفوف تیار کر لینا ہے کوشش کیجئے گا اوریجنال اور اچھی والٹی کی ہو اور وہ اس کے بعد آپ اس کو نا دیسی گھی کے اندر کیا کریں چرب کر لیں یعنی کہ دیسی گھی اس کے اندر ڈال لیں بس وہ تیار ہے ایک مجون ٹائپ آپ کے پاس تیار ہو جائے گی اگر اس کے اندر آپ مٹھا مکس کرنا چاہتے ہیں تو مصری آپ مکس کر لیں اگر آپ ویسے استعمال کرنا چاہتے ہیں پوری کروہٹ میں ہوگی تو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے جیسے فراغتِ حیز ہوں یعنی کہ حیز سے پی میلز پھارے گو تو چھے ماشا آپ نے ہمرا دودھ کے ساتھ اسے استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے ایک مہینہ جاری رکھنا ہے کوشش کی دیا نحارم استعمال کروالی جی تو ایک مہینہ آپ نے استعمال کروانا ہے اور انشاءاللہ ایک مہینہ کے مطوعتر استعمال سے اللہ کے اکم سے حمل ٹھہر جائے گا اور اندرونی جو نقائص ہیں جو مسائل ہیں انشاءاللہ کے اکم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے دوبارہ بتا رہا ہوں اسکم ناغوری آپ نے لینا ہے حسب ضرورت اس کو آپ نے باری پیس لینا ہے پیسنے کے پاس دیسی گی کے اندر سے آپ نے چپ کر لینا ہے یعنی کہ اتنے ایک ڈالنا ہے کہ وہ مہینہ کی شکل اکتیار کر جائے تو اس کے بعد آپ نے سردیوں کے موسم ہے تو انکی سے اسے گرم کر لیں گرمی ہے تو ایسے وہ اسی حالت میں رہنے نہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ پراغ استعمال کریں تو اسا گی میں وہ اسکم ناغوری کا سپوک چھ ماشا ڈال کر اس کو مکس کر کے گرم دودھ کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ چھ ماہ تگر آپ اسے استعمال کریں دیکھ انشاءاللہ رحم کے اندر جو بھی کوئی مسائل ہیں سوزش وغیرہ ہے اس کو بھی ختم کر دے گا اور اندر جو ہارنوس کے مسائل ہیں یا کوئی بھی اندر ایشو آ رہا ہے جو بانشپن کا سبب بن رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بانشپن دور ہو کر ہمڈ ٹھین جائے گا اسے استعمال کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری جو نہیں آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنکتی رہیں جی اسلام علیکم